اب پھر جو نان کاغنیزبل اوفینس ہیں اس میں جو کوئی ایک ایگریمنٹ کا کوئی شیک ہے مختلف اس کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں کسی ایک شیک پر پورا نہیں اترتا ہے تو اس صورت میں بجائے پولیس کے ساتھ انٹری ایکٹ کرنے کے آپ اس متعلقہ کورٹ میں لائر کریں گے مثال کے طور پر ایک چیک ڈیسانر ہے چیک ڈیسانر بزاتے خود جو پیسوں کا لیندن ہے اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں چیک دے کر اس کے پیسے نہ ملنا یہ ایک دوکہ ہو گیا جو کریمنل بان جاتا ہے کرائم ہے اس میں ہم وہ ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں اب دوسری طرف کہ پیمنٹ اس کی وہ اس شخص نے لی ہے وہ نہیں دے رہا تو وہ سیول میٹر ہونے کی بنابراہ سیول سوٹ بھی فائل ہو جاتا ہے یہ ایسا ایک جرم ہے جس کو ہم کریمنل میں بھی لے لیتی ہیں اور سیول میٹرز میں بھی لے لیتی ہیں یہ دونوں معاملات ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں ان حوالے سے اس جرم کے حوالے سے کہ بعض اوقات یہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ کوئی گمشدگی کی رپورٹ آپ کروانے جاتی ہیں تو وہ رپورٹ میں ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں یا کوئی آپ کا کریمنل اوفینس ہوا ہے تو آپ ایف آئی آر درج کروانے گئے ہیں جو کمپلینڈ عام طور پر آتی ہے اور ہماری ایف آئی آر لانچ نہیں ہو رہی اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اب آپ نے پہلا چینل یوز کر لیا ہے مین جو جگہ ہے ایسا اچو کے پاس جانا اور اس کو آپ نے ایک کرائم کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ جرم ہوئے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کرتا ہے اس لیے کہ کہیں اس پر ابجیکشن نہ آئے کہ اس کی جورسٹکشن میں کرائم کا کیوں اضافہ ہو رہا ہے وہ ممکن ہے کہ اس صورت میں وہ تاخیر کا یا پینڈنگ کرنے کا وجوب بنا کر تو آپ کی ایف آئی آر نہ درج کریں اس صورت میں آپ ان کے جو سینئر آفیسز ہیں ایس پی لیول اس کو آپ اپروچ کریں گے آپ نے جو ایس پی کو اپلیکیشن دینی ہے وہ بائی میل آپ کر سکتے ہیں یا اگر اس کے آفیس میں جا کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے ڈائیری نمبر لگوانے ہیں تاکہ یہ ایک آپ کے پاس پروف ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی آپ دعویٰ کرتی ہیں تو بتا سکتی ہیں کہ یہ ہم نے وہاں پر اس تاریخ کو اس ریفرنس نمبر سے اپلیکیشن دیئے اور اس میں یہ بھی ذکر کر سکتی ہیں کہ فلان تاریخ کو میں نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں بھی اپنی ایک کمپلینڈ نوڈ کرائی تھی وہاں پر بھی آپ اپنی ایک ڈائیری نمبر لیں گے کہ وہ ایک تو پروف آپ کا جب آپ وہ کیو میٹنگ مشین میں جائیں گے آپ کو ایک ریسید ملتی ہے وہ آپ کے پاس ایک ویلٹ پروف ہوتا ہے اس کے بعد آپ وہاں پر کمپیوٹر میں انٹری کرواتے ہیں وہ آپ کو ایک بطور پروف اگر آپ کی وہ کاروائی لیگل ایکشن نہیں لیا جارہا تو اس صورت میں بھی وہ ہیلپ فول ہوگی اب ایس پی لیول تک بھی آپ کی بات نہیں سنوائی ہوتی پھر اس کے بعد ڈی ای جی لیول آتا ہے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرلہ پولیس وہاں پر آپ میں اپلیکیشن دینی ہے وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے مخالف فریق سے ملی ہے یہ عام بات آتی ہے تو اس صورت میں جو کوٹ ہوتی ہے وہ جسٹس آف پیس کا کردار بھی ادا کرتی ہے وہاں پر آپ ان تمام ریفرینسز کو یوز کرتے ہوئے بائیس اے کی اپلیکیشن ایک موو کرتے ہیں کہ میرا حق تھا کہ میری ایف آی آر درج ہونی چاہیے تھی جو کہ پولیس ہیلہ حجہ سے کام لے رہی ہے تو اس صورت میں ہمیں مجھے یہ حق دیا جائے تو وہ پولیس وہ مطلقہ پولیس ٹیشن کے ایس ایچوں کو اور ایس پی کو وہ بھولاتی ہے اگر وہ کوٹ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے یہ کاغنیزبل افینس نہیں ہے تو پھر تو وہ کوٹ فیور میں اس کے مندیسین دے دے گی اور مطمئن کرے گی کمپلیننٹ کو کہ آپ اس سیول میٹر کو سیول سوٹ کے ذریعے آپ فائل کریں اگر ایسا نہیں ہوتا پولیس مطمئن نہیں کر پاتی تو کوٹ اسی وقت آرڈر کرتی ہے پولیس کو کہ بھی آپ ابھی اس کی ایف آی آر لانچ کریں تو پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہوتی ہے پھر اس وقت پھر ایف آی آر وہ مجبور ہوتی ہے اگر وہ نہیں کرے گی تو کنٹیمٹا کوٹ میں وہ زیادہ پنشیبل ہوتی ہے پھر آپ کا حق یعنی تین مفتلی سٹیجز میں جا کر فائنلی آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ابحام کلیر ہے کوئی اس جو باچی تو یہ ہے اس میں کوئی اگر کوئی 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 کوئیسٹن کسی کا ذہن میں ہے تو پوچھ سکتی ہے کونسے میٹرز نان کاغنیزبل وہ جو ہینیس کرائم ہوتی ہیں وہ کاغنیزبل ہیں یہ ایک ہے باب تیرہ کے جرائم ایک مکمل فہریست ہے وہ نیٹ سے بھی مل جاتی ہے میں بھی وہ کافی آپ کو دے دوں گا وہ جرائم ایسے ہوتی ہیں جن میں ڈیوٹی باؤنڈ ہوتی ہے پولیس اس میں اف آی آر درج کرنے کے اس کے علاوہ جو ہیں وہ نان کاغنیزبل ہیں کبھی کسی کے آپس کے جو خاندانی میٹرز ہو سکتی ہیں وہ کچھ کوئی ایگریمنٹ بزنس ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں وہ پولیس نے ڈیل کرتی ہے پولیس جو افینس ہوتا ہے کریمنل افینس ان کو وہ اس پہ ایف آی آر درج کرنے کی بابند ہے جو دوسرے عام نیجی معاملات ہیں وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ سیول سوٹ میں جانا کرتا ہے نہیں پولیس اس وقت انٹرفیر کرے گی جب آپ کورٹ میں گئے ہیں کورٹ نے پولیس کو ڈائریکشن دی ہے کہ اس پہ آپ اس طرح جو ڈائریکشن دے گی اس پہ اس کی کمپلائنس ہوگی موسیقی